گلی گلی چراغا نہ کروں گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں ان کے نام کی مالا نہ جبوں ان کے تذکروں کی خوشبو سے مس نہ ہو جاؤں کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں اگر وہ نہ آتے تو آج اندیرہ ہی ہوتا وہ جس کے نام پر دابوت نے نغمہ سرائے کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی دلِ یحیہ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شانِ رحمت کے جو بن کر روشنی پر دیدائے یاقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا ندانم آنگلِ خندہ چیرنگ و بودارت کہ مرغِ ہر چمنِ عارض ہوئے ہو ہر ایک یہی عارض ہو رکھ رہا ہے ہر ایک کی تمنہ یہی ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں نبی انتظار میں کرے یا ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا سوئے تھے مقدر جاب اٹھے جب آپ ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو منتظر بیٹھے ہیں منتظر بیٹھے حضرتِ خلیل اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلالیتے ربنا و بعص بیہم و سو اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیجوئے دے انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑی ہو گئی ہیں کب وہ آئے گا حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسولیات من بعد اسمہ احمد لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا سن لو اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام کیا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اس کا نام احمد ہوگا یہ اپنے ہواریوں کو بتا رہے ہیں بارہ ہواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں ایک ہواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوئے ہیں حیرت ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے محبوبانتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندہ اصل منافق جانی ہے اسنو وہ چوٹے پیار جتا ہوندہ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیافر موندہ آزم جتے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں عیب ہو بھی تو نظر عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہو ہی نہ خلقت مبرہ من کل عیب یہ حدیث تقریری ہے فرسان بن صحابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا گیا اللہ اکبر کیسا جمال ہے کیسا حسن ہے تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام آلہ ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد آلہ ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی حضرت عیسیٰ کے ہواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افصل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کوئی چھپیس سال سے آرہا ہے کوئی بیس سال سے آرہا ہے کوئی دس سال سے آرہا ہے کوئی پانچ سال سے آرہا ہے سخت راستے کٹ کر بھی آپ آئے گی اور جو ہے وہ تین تین فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے گی آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے لیکن یہ ایک جھولہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افصل ہوگا تو حضرت عیسیٰ بولے افصل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے